بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ خیلی ہوتے ہوں گے دوستو بار ہاں مجھے ایک ہی سوال کیا گیا کافی فارمر کی بھائیوں کی طرف پچھلے جو پوائن سے ساتھ دن میں تقریباً اس میں پندرہ سے بیس جو میرے فارمر بھائی ہیں جو کٹے کی فارمینگ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہی ایک ہی سوال کیا رپیٹ سوال ہوا تو میرا فرض بنتا تھا کہ اس پر میں ویڈیو ہونا کہ بھائی اگر ہم دس کٹے رکھے تو ان کا کیا مطلب ہمیں بینیفٹ ہوگا اور اگر اپنی توڑی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا اور اگر بیس رکھے تو کیا ہوگا تو میں نے یہ ایک شیڈول تیار کیا بیس کٹوں کی جو فیزی بیلٹی رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ بیس جو کٹے ہیں ان پر ٹوٹل کاسٹ کتنی آئے گی ایک کٹا آپ نے کتنے وزن کا خرید رہا ہے کم سے کم جو ہے نا مو میں نے اس سے آپ اوپر بھی خرید سکتے اس سے نیچے آپ نہیں خرید سکتے یہ کم سے کم اگر آپ پرچیزنگ کریں تو اتنے وزن کا کٹا آپ نے پرچیز کرنا ہے اس پہ جو ٹوٹل خرچہ آنا ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس پہ دوائیوں کا خرچہ یا توری کا خرچہ یا بندے کا ہر چیز میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیر کرنی ہے تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا یا کہیں سے بھی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں کٹا فارمنگ کے بارے میں کہ کتنا اس سے پروفٹ ہوتا ہے یہ منیموم پروفٹ ہے نا کم سے کم ہے اگر آپ جو گلتیاں میں آپ کو ہی پھر بتاؤں گا وہ نہیں کریں گی تو یہ کم سے کم آپ کا پروفٹ ہے اس کو آپ اوپر لے کے بھی جا سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں یہ آپ پینڈی پینڈ لیا تو ویڈیو کو آج آپ نے مکمل دیکھنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ فصلوں کے مطلق اور فارمنگ کٹا فارمنگ یا بچڑا فارمنگ کے مطلق جتنی ہم اچھی چی ویڈیوز بنا رہے ہوتے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور آپ بھائیوں کا فائدہ ہو سکیں دوستو بغیر وقت ضائع کی ہم ویڈیو کو کرتے شروع دوستو یہ جو میرے پاس فیزیبلٹی رپورٹ ہے یہ میں نے بیس کٹوں کی جو ہے فیزیبلٹی رپورٹ میں نے تیار کی ہے مکمل میں نے اس پر خرچہ بھی ایڈ کی ہے جو جانور کی میڈیسن ہے یا جانور کا ونڈا ہے یا توڑی ہر چیز میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور ایک کٹا آپ نے کتنے وزن کا خریدنا ہے کتنی قیمت کا آپ نے پرچیز کرنا ہے تو بغیر وقت ضائع کی ویڈیو کو کرتے شروع دوستو سب سے پہلے جو ایک کٹے کا میں نے یہ کم سے کم اب میں نے آپ کو بتایا ہے کم سے کم جو آپ نے پرچیز کرنا ہے وہ پچپن ہزار روپے کی ریج میں آپ نے پرچیز کرنا ہے لائیو ویٹ اس کا کتنا ہوگا لائیو ویٹ اس کا ہوگا ایک سو پچاس کلو یا کم سے کم اس سے اوپر بھی آپ کو مل سکتا ہے یہ میں ان فارمر کے جو نئے فارمر ایک سو پچاس اس کا لائیو ویٹ ہوگا اور پچھتر کلو اس کا جو ہے وہ آپ کو میٹ ویٹ ملے گا گوشت ملے گا تقریباً سیمٹی فائیو کیج آپ کو پانچ کلو کم دو مند سے آپ کو وہ کرتا پچپن ہزار میں بہت سانی مل جائے گا تھوڑا آپ اگر نہیں جانتے زیادہ پرچیز میں تو آپ کوئی کاریگار آدمی جو پرچیزیں کرنا چاہے تو اس کو ساتھ لے کے چلے جائے اچھا ایک کٹے کا بنا پچپن ہزار پہ بیس کٹے اگر ہم پرچیز کریں تو وہ بان گیا گیارہ لاکھ روپے گیارہ لاکھ روپے میں ہمارے بیس کٹے ہمارے فارم پہ آگے کوئی کٹا آپ مطلب پانچ سو ہزار نیچے بھی لے سکتے کوئی اوپر مطلب آئیڈیل جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے اگر ایک ہزار کم بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ایک ہزار اوپر بھی ہو جائے یہ میں نے آپ کو ایک جو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑے سے ہمیں کم رینج والے کٹے بتا دیں اگر آپ زیادہ مطلب بیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بعد میں ساتھ میں ایڈ کرتا ہے جو زیادہ اگر بہتری لانا چاہتے ہیں ہم نے فارمیں تو آپ پچپن کی بیزار پینسہ ڈہزار ستر ہزار کا کٹا پرچیز کریں یہ بھی میں آپ کے ساتھ کیز کرتا جاؤں یہ ان فارمر کے لیے جو بار بار پوچھتے ہیں بھائی تھوڑا کم رینج کا مطلب انہوں نے مائٹ سکچ بنایا ہوتا ہے پینتیس سے چالیس ڈہزار کا کٹا تو میں بار بار میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کٹا فارمن بڑے ہی پروفٹیبل کام ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں تو اچھا اب یہ جو میں نے آپ کو بتا رہے یہ جو آپ میں نے آپ کو ویٹ بتایا ایک سو پچاس کلو یہ مینیمم مطلب مینیمم جو ہے آپ زیادہ اگر کہیں کہ میں نے بلکل چھوٹا کٹا لینا ہے تو آپ نے ایک سو پچاس کلو سے کم ہرگز نہیں لیا یہ آج میری بات آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں یہ اگر آپ کہیں کہ کوئی کٹا فارمن کے ہمیں ٹپ دیں مطلب بڑی ہیوی ٹپ تو یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ اس ویٹ کا کٹا لیں گے تو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں کیونکہ ہونا تو ہوئی ہے جو اللہ کو منظور ہو میں اتنی گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ اس پر محنت کریں گے تو اللہ پاک کا آپ کی جو محنت ہے وہ رائے گا نہیں کرے گا اچھا بیس کٹے جو وہ آگے گیارہ لاکھ روپے اب ایک کٹے پہ جو خرچ ہے وہ بیس ہزار کس طرح وہ بیس ہزار بنتا جو میں نے بندے کا آپ کو پلان بنایا ہوا وہ جو فیل حال بندے کا ریٹ چاہتا ہے تھوڑا مکی کا ریٹ ڈاؤن ہوا ہے یہ نیچے بھی آ سکتا ہے اور مجھ امید ہے کہ نیچے ہی آئے گا جس طرح مکی کا ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہوئے تو پینتیس ہزار روپے میں نے بیگ کا لگایا سوری پینتیس ہزار روپے تو یہ تقریباً ایک کٹے پہ جو بندے کا خرچہ آتا ہے وہ آتا ہے سترہ ہزار پائنس ہزار روپے میں نے توری کا خرچ ہے کہ اپنی طرف سے یہ میں نے زیادہ کر کے آئے کیا زیادہ زیادہ بیس کٹے ہو تو چالیس ہزار کی توری کھا جائیں گے زیادہ زیادہ یہ میں نے آپ کو میکسیمم بتایا لیکن تیس پائنس ہزار میں گزارہ چل جاتا ہے اچھا تو یہ خرچہ ڈال کے پانچ سو میں نے میڈی سن کا بھی اس میں ایڈ کیا جو ڈیورمنگ کرنی ہے تو یا جو ایک دو انجیکشن لگانے ہوتے ہیں وہ جو سو روپے کا انجیکشن ملتا ہے اے وہ بیٹ کے نام سے یہ اس طرح جو خارش کے لیے یہ اس طرح انگلی وہ بعض فارمر کر لیتے اگر نہ بھی کریں تو کچھ گزارہ چاہ جاتا لیکن ڈیورمنگ ضروری ہے تو وہ میں نے ایڈ کر کے بیس ہزار روپے میکسیمم کر کے میں نے ایک کٹے پہ جو خرچہ ڈالا جو میں نے آپ کو فور پلان بتایا وہ آپ کا بیس ہزار روپے ایک کٹے پہ خرچہ جائے گا اچھا تو ٹوٹل چالی بیس کٹوں پہ آپ کا جو خرچہ ہے گا وہ چار لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہے مطلب گیارہ لاکھ میں اگر آپ جانور لے کے آئے ہیں تو جانور آپ کو ادھر پڑھ رہے ہوگے پندرہ لاکھ روپے میں ریڈی ہو کہ جانور آپ کا تیار ہوگا مکمل اس کی ساری غزا جو ہے ونڈا توڑی ڈیورمنگ اس کی ہر چیز مطلب کٹا سو دن کے بعد آپ کا ریڈی ہو جائے گا اچھا یہ جو اب میں نے خوراک آپ کو بتائیے خوراک میں نے آپ کو پہلے ویڈیو مجود ہے آپ دیکھ سکتے چینل پہ جو میں نے خوراک کا مکمل فلان بنایا کہ کام کتنی اب اس ویڈیو میں میں مکمل اس کو لے کے بیٹھ جاؤں تو وہ ویڈیو بہت زیادہ سا لنگی ہو جائے وہ آپ نے ڈالنی اس پہ گروت ہوگی میرے لحاظ سے اس پہ ہوتی ہے میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں جو کام ہوتی میرے لحاظ سے اس پہ بارہ سو گرام بھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا لیکن آپ اس کو چھوڑے بارہ سو کو چھوڑے ادھار کو بچھوڑے نو سو پچاس گرام آپ ایک لیکھ لیں ایک پر رکھنا پڑی جو ہے اچھا جو اس پہ گروت مطلب ہوتی رودانہ کی بیس پہ نو سو پچاس گرام ایک کٹے کی گروت ہوتی ہے مطلب تھوڑی سی ایک کیجی سے کم یہ میں نے اب اس میں وہ بھی ڈال دی جو اینڈ پر ڈیڑھ کل ہوتی ہے اور جو شروع میں سات آٹھ سو گرام ہوتی پہلے پندرہ بیس دنوں وہ بھی میں نے اس میں سوری پہلے پندرہ بیس دنوں میں تو ویٹ جو ہے وہ روز کرتا ہے اس کے بعد جو ہوتی تو یہ میرا ایڈیال ساری جو ہے وہ بنا کے تو ایک دن سے سو دن میں یہ ایڈیال جو آپ کی ہوگی مطلب منیموم جو ہوگی کم سے کم نو سو پچاس گرام آپ ایک کٹا آپ کا بڑھے گا اچھا سو دن کے بعد جو آپ نے کٹا لیا ہے اپنا ایک سو پچاس کلو کا وہ آپ کو ہو جائے گا دو سو پنتالیس کلو کا لائی ویٹ افتہ ہو جائے گا اب گوشت آپ اس کا لگا لے ایک سو پچیس تک بنتا ہے حرام سے کیونکہ بندے پہ تیار ہویا جانور میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ایک سو پنتیس بننا لیکن میں نے آپ کو کم کر کے بتایا میں نے ہر چیز کم بتائی میں جھوٹ رہے آپ تو نہیں بولنا یہ میں نے کم تو دو سو پنتال چلو ایک سو بیس ہی آپ لگا لے گا اوپر سالہ اڑا دی تو وہ آپ کا جانور جو ہے تب اس پہ جو ہے وہ اس کا جو گوشت بڑھے گا سلاٹرہ اس کے حساب سے جو بڑھے گا گوشت وہ اس کا بڑھ جانا ہے مطلب پنتالیس سے چھتالیس کیجی تو چھتیس دار روپے ایک سایڈ ہو گیا مطلب بڑھ گیا جتنی کا آپ نے جانور لیا ہے تو بیس ہزار آپ اس میں سے خرچہ نکال دیں تو سولہ ہزار روپے جو بنتا ہے یہ آپ کی منیمام جو ہے کم سے کم بچت ہے تو بیس کٹو کے اگر آپ لگائیں تو تین لاکھ بیس ہزار روپے میں نے یہ میں نے مکمل فیزی بیلٹی رپورٹ بھی تیار کی یا دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کی کم سے کم بچت ہے جو بیس کٹو سے آپ کوئی بھائی نوک جوب کرتا ہے یا کوئی بھی کام تو اس کو اس کے ساتھ میچ کر کے خود دیکھنے دوستو یہ تھی میری آل کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو یہ ٹپس دینی تھی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ